شکریہ شکریہ کوٹ کوٹ گر بھری ہوئی ہیں یوں کہیے کہ وہ مہرل نسا ہے ہمارے امجد مرزا سے ایک خریلو تلقات ہیں ان کی فیملی کا ہمارے ہاں اور ہماری فیملی کا ان کے ہاں آنا جانا اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا آج بھی جاری ہے ہم نے اپنے کلچر اور روایات کے دامت کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے شایدہ جب بھی کوئی مقصود پکوان پکاتی ہے تو وہ سب سے پہلے ہمارے ہاں بیجتی ہے اور ہاں بھی اس کی تقلیق کرتے ہیں اور یہ ایک سکہ بن حقیقت ہے کہ ہر بڑے انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے جہاں تک میرا مشاہدہ ہے امجد مرزا کی تمام تر عادبی مصروفیات مشاہدہ کی مرہونیں میند ہیں تقلیقی عمل چاہے شائری ہو یا نصرنگاری اپنی ذاہ کے اندر گم سم رہنے کا عمل ہے اور اپنی ذاہ کے اندر گم سم رہنے والے شخص کا اپنے جیون ساتھی کے ساتھ نبہ ذرا مشکل ہوتا ہے مگر امجد مرزا کے ساتھ شاہدہ کا نبہ ایک مثالی ہے اور اس کا سارا قریدت شاہدہ کو جاتا ہے اس نے امجد مرزا کی ڈھیل کھولی چھوڑ رکھی ہے اسی لیے تو امجد مرزا ہما وقت لکھنے میں مصروف رہتا ہے اور شاہدہ گھر کے ایک کونے میں اپنے خدا سے لگا اور لگائے بیٹھی رہتی ہے یعنی عبادت میں مصروف رہتی ہے بسیار نویسی ہما وقت نویسی چلتے پھرتے اوٹھتے بیٹھتے سوچنا لکھنا یہ سب میں سمجھتی ہوں ایک ست مند نفسیاتی بیماری ہے اور یہ بیماری امجد مرزا کی دہرینہ بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں جس کا کوئی علاج نہیں یہ بیماری زندگی بھار اس کے ساتھ رہے گی اور وہ مسلسل لکھتا رہے گا حالانکہ اپنی کہانیوں کا مجموعہ توبہ لکھنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ اس نے آئیں گا لکھنے سے توبہ کر لی ہے مگر یہ توبہ تو رندوں کی توبہ ثابت ہوئی اور امجد مرزا کی انگلیوں میں پھر سے خجلی شروع ہو گئی میرا خیال ہے کہ معاشرہ کی گوک سے چونکہ کہانیاں مسلسل جنم لیتی رہتی ہیں اور یہ سلسلہ ایک لا امتناہی سلسلہ ہے اور امجد مرزا بھی ان کہانیوں کو مسلسل لکھتا رہے گا امجد مرزا کی تمام تر کہانیاں اصل میں ہمارے ارد گرد پھیلے محول کی سچی تصویریں ہیں اور جن لوگوں نے یہ کہانیاں پڑی ہیں ان کو باہو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا اس وقت تک امجد مرزا کی کہانیوں کے تین مجموعے منظریام پر آ چکے ہیں اور اس کی بیشتر کہانیوں کا موضوع ہوا کی بیٹی جس کی مظلومیت اور محرومیت کی داستان دیارے گیر میں ایسی ہی ہے جیسی کے وطن میں امجد مرزا اس معاملے میں اس قدر اساس ہے کہ جب وہ کسی محفر میں یہ کہانیاں پڑ کر سناتا ہے تو اس کی آنکھیں بھیج جاتی ہیں اور ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ وہ جب کہانیاں سوچتا ہوگا اور تنہائی میں بیٹھا دکھتا ہوگا تو اس کی کیا قیفیت ہوتی ہوگی اس کی آنکھوں سے ٹپکا ہوا ہر لفظ اس کی آنکھوں سے ٹپکا ہوا ہر آنسو لفظ بان کر کاغذ پر پھیل جاتا ہوگا دکھوں سے مو موڑ کر اور اپنے دل کا بوجھ ہلکہ کرنے کے لیے وہ انشائیے لکھنا شروع کر دیتا ہے اس کے انشائیوں میں کہیں مسکان ہے کہیں تبسم ہے کہیں کیا کہے ہیں مگر ان میں چھپی ہوئی تنز کی کار اس قدر شدید ہوتی ہے کہ پڑھنے والا بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے بے باکانہ کالم نویسی کوئی امجد نرزہ سے سیکھے ادھر کوئی واقعہ رونما ہوا ادھر اس نے کلم ہاتھ میں تھاما اس وقت اس کا کلم کسی جھرہ کے نشتر کا خوب اس وقت اس کا کلم کسی جھرہ کے نشتر کا روپ اختیار کر لیتا ہے اور آنن فانن واقعہ کی جھرہی شروع ہو جاتی ہے کبھی کبھی امجد نرزہ یہ جھرہی کرتے وقت مریض کو کلورو فارم سنگھانا بھول جاتا ہے اور مریض اس پر اپنے جھرہ پر خرجانے کا دعویٰ کر دیتا ہے جس کے نشیجہ میں اور مریض اپنے جھرہ پر خرجانے کا دعویٰ کر دیتا ہے جس کے نتیجہ میں جھرہ کو اپنے کیے کی معافی مانگ کر انگرہ ادا کرنا پڑتا ہے مریضہ انجد کی شاعری اور ترنم لازم و ملزوم ہیں ایک کو دوسرے سے علاق نہیں کیا جا سکتا اس کی شاعری کو ترنم سے خوبصورتی ملتی ہے اور ترنم کو شاعری سے اس طرح مریضہ انجد کی شاعری سننے والوں کو ایک جمالیاتی محول میں لے اڑتی ہے انجد مریضہ بھائیت وقت اردو اور پنجابی کا شاعر ہے مو بولی سے اسے والہانہ محبت ہے اس کے فروغ کے لیے اس نے ایک مہانہ سویرہ مانامہ سویرہ کے نام سے بھی نکالا تھا جو نامساہیت حالات کی وجہ سے اسے بھرک کرنا پڑا آج تک امجد مریضہ کی شاعری کے تین مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں اور دیگر مجموعے پائک لائن میں ہیں ہاں میں یہ عمر آخر میں بیان کرنا بھول نہ جاؤں کہ امجد مریضہ ٹی وی چینل پر پرزینٹر بھی رہ چکے ہیں جہاں پر انہوں نے اپنی دانش کے کئی مار کے مارے ہیں آخر میں امجد مریضہ رحمت اللہ علیہ سے یہی کہوں گی کہ قائم رہے لکھنے کا تیرا یوں ہی ارادہ قائم رہے تیرے لکھنے کا یوں ہی ارادہ اللہ کرے زور کلم اور دیادہ بہت 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 مبارک آپ سے جارہ مجموعے آ چکے ہیں اور یہ آج کی گیاروی محفل جو ہے جو ہے جاروی کی محفل اور اسے میں ایک چیل آپ کو پیش کرنا سمجھیں یہ کلم کبیلہ جب آپ نے شروع کیا تھا تو وہ سب سے بہت خوبصورت ایک نظر میں نے آپ کے نام رکھی تھی مختلف سب سے ہیں مختلف سب سے کلمکار ہیں امجد نرزا اس قبیلے کے تو سردار ہیں امجد نرزا منقد کرتے ہیں دن رات وہ عدبی نیفل سن کے پنجابی زبان ہوتا ہے بے خود ہر دل اور آخر میں دو تین شئے پڑھ دوں گی کیونکہ یہ کافی لمبی نظم ہے ان کی سنتے ہیں کہ گیارہ ہیں کتابیں آئیں دو میں انشائیے کی بھی ہیں بہاریں آئیں کانچ کے رشتے ہیں کوئی پھلواری ہے لے کے تنہایاں سونے کی صلیب آئی ہے ایک کا نام وہ چھوڑے تو ایک اوکھے پینڈے اور حباب کو میں نام گنواؤں کتنے ہیں دادو تحسین کے حق دار ہیں امجد نرزا مختلف سب سے کلمکار ہیں امجد نرزا پائے ہیں آپ نے دس سے بھی زیادہ انام آپ اپنوں کے نہیں سب کے ہی آتے ہیں کام مانامے ہیں کہیں آپ نے جاری دو دو اردو پنجابی سے بندے کی محبت دیکھو ایک مشہور صویرہ ہے تو دوجہ مسکان کارناموں سے زمانے میں ہے ان کی پہچان اپنی ہی ذات میں سنسار ہیں امجد نرزا مختلف سب سے کلمکار ہیں امجد نرزا بہت بہت مبارک ہوئی آپ کو ماشاءاللہ اور ہماری علاقے کی شان ہے ہماری کمیونٹی کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو او لکھنے کی تفیق دیر سا ایک منٹی ایک منٹی ایک منٹ رہے سے ایک منٹ کتھوان کرنے ٹھیک 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 ٹھیک